بھارت میں بے روجگاری کی سمشہ کا ٹاپک لے کر کے چل رہے ہیں تو یہ جو سمشہ ہے یہ وکسٹ اور وکاسل دونوں دیشوں میں پائید رکی ہے سکت ارساسی کینس جو ہے بے روجگاری کو کسی بھی سمشہ سے بڑی سمشہ مانتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ جی کسی دیش کے پاس بے روجگاروں سے کروانے کے لیے کوئی بھی کام نہ ہو تو ان سے صرف کھڑے گھدوا کر انہیں بھروانا چاہیے ایسا کروانے سے بے روجگار بھلے ہی کوئی اتفادک کاری نہ کریں لیکن وہ انتفادک کاریوں میں سنلپت نہیں ہوں گے اور دیش میں وسطوں کی مانگ بنے رہے گی یعنی کہ کنس کی نظروں میں بے روجگاری ایک بہت ہی بھائیابہ سمشہ ہے اور یہ واسطوں میں ہے بھی تو جانیں کہ بے روجگار کسی کہتے ہیں بے روجگار اس وقتی کو کہا جاتا ہے جو کہ باجار میں پرچلت مزدوری در پر کام تو کرنا جاتا ہے لیکن اسے کام نہیں مل رہا ہو بے روجگاری کی پریبھاشاں ہر دیش میں الگ ہوتی ہے جیسے امریکہ میں کسی وقتی کو اس کی qualification کے حساب سے نوکری نہیں ملتی ہے تو اسے بے روجگار ماننا جاتا ہے بیکاس سل دیشوں میں ہمارے یہاں ہمارے جیسے دیشوں میں کتنے پرکار کی بے روجگاری پائی جاتی ہے اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہے موسمی بے روجگاری موسمی بے روجگاری کو سیزنل انیمپلوئیمنٹ بھی کہتے ہیں اس پرکار کی بے روجگاری کرشی چھتر میں پائی جاتی ہے کرشی میں لگے لوگوں کو کرشی کی جتائی بھوائی کٹائی عادی کاریوں کے سمیں تو روجگار مل جاتا ہے لیکن جیسے ہی کرشی کا سیزن چلا جاتا ہے تو وہ لوگ بے روجگار ہو جاتے ہیں یہ ہوئی ہمارے سیزنل بے روجگاری یعنی کہ موسم کے حساب سے کچھ لوگ بے روجگار ہو جاتے ہیں انہیں ورش میں کچھ دنوں کام ملتا ہے کچھ دنوں نہیں ملتا ہے دوسرا جو پرکار ہے پرچھن بے روجگاری پرچھن بے روجگاری کو ہم چھپی ہوئی بے روجگاری بھی کہتے ہیں اور انگریش میں اسے ڈسگائزڈ آن ایمپلومنٹ کہا جاتا ہے یہ ہے وہے بے روجگاری ہے جس میں کچھ لوگوں کی پادکتہ سننے ہوتی ہے یعنی کچھ لوگوں کو کام پر سے بھی ہٹا دیا جائے تو اتفادن میں کوئی انتر نہیں آئے گا جیسے کسی فیکٹری میں سو جھنٹوں کا نرمان دس لوگ کر رہے ہیں اور جیسے تین کو باہر نکال دے تو بھی سو کا ہی نرمان ہو جائے تو جو تین لوگ گھٹائے ہیں وہ پرچھن بے روجگار کہے جائیں گے بھارت کی کرشی میں یہی سمشیہ پائی جاتی ہے تو دو پرکار کی جو بے روجگاری ہم نے دیکھی بھارت کی کرشی میں چھپی ہوئی بے روجگاری ہے یعنی پرچھن دوسری بے روجگاری ہے سیزنل ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ایک اور پرکار کی بے روجگاری پائی جاتی ہے جو ہے سندرچناتمک بے روجگاری سندرچناتمک بے روجگاری جو ہے یہ حد تب آتی ہے جب باجار میں دیرگ کالے کستیتیوں میں برلاو آتا ہے جیسے بھارت میں سکوٹر کا اتفادن پند ہو گیا ہے اور کار کا اتفادن بڑھ رہا ہے اس نئے وکاس کے کارن سکوٹر کے اتفادن میں جو لوگ لگے ہوئے تھے وہ بے روجگار ہو گئے اور کار بنانے والوں کی مانگ بڑھ گئی اس پرکار کی بے روجگاری دیش کی آرثی سندرچناتم میں پریورتن کی کارن اتفادن ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی نیا آرثی بدلاو آتا ہے اس کے کارن کچھ لوگوں کو روجگار ملنا بند ہو جاتا ہے اسے ڈھانچاگت یا سندرچناتمک یا سٹرکچرل آن ایمپلوئیمنٹ کہتے ہیں اس کے بھی تین نام ہیں دھیان کر لیجے اب بات آتی ہے کہ وکسیت دیشوں میں وکسیت دیشوں میں کتنے پرکار کی بے روجگاری پائی جاتی ہے بے روجگاری جو پائی جاتی ہے وہاں پر ایک ہوتی چکریے چکریے بے روجگاری یعنی سائیکلیکل آن ایمپلوئیمنٹ اس پرکار کی بے روجگاری آرث ویوستہ میں چکریے اتار چڑھاو کی کارن پیدا ہوتی ہے جب آرث ویوستہ میں سمرتی کا دور ہوتا ہے تو اتفادن بڑھ جاتا ہے اور روجگار کی نئے افصار آ جاتے ہیں اور جب مندی کا دور آ جاتا ہے تو اتفادن کم ہو جاتا ہے لوگوں کی ضرورت کم ہو جاتی ہے مانگ کم ہو جاتی ہے جس کے کارن بے روجگاری بڑھ جاتی ہے نیکس پرکار جو ہے فرکشنل ہوتی ہے جسے گھرشن بے روجگاری بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر پرکشن پیپرز میں آ جاتا ہے اسے پرتی روضہ آتمک بے روجگاری بھی کہتے ہیں آپ فرکشنل کے نام سے اسے یاد کر لیجے فرکشن کا میننگ ہوتا ہے گھرشن ایسا ویکتی جو ایک روجگار کو چھوڑ کر کسی دوسرے روجگار میں جاتا ہے مان لیجے کسی ویکتی نے نوکری چھوڑی تو اسے توراً دوسری نہیں ملے گی اس عوضی کے جو پیچ میں وہ بے روجگار رہتا ہے یا نئی ٹیکنو روجی کے پریوک کے قرآن ایک ویکتی ایک روجگار سے نکال کر یا نکال دیے جاننے کے قرآن روجگار کی تلاش کر رہا ہو تو پرانی اور نئی نوکری کے بیچ کی جو عوضی ہے اسے کیا کہا جائے گا فرکشنل آن ایمپلئیمنٹ کہا جائے گا اسی پرکار سے بے روجگاری کی انہیں روپ پدا دیتی ہوں ایک اس میں اچھیک بے روجگاری آتی ہے اسے والیونٹری آن ایمپلئیمنٹ بھی کہتے ہیں ایسا ویکتی جو باجار میں پچھلیت مزدوری در پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے اٹھاتھ میں جادہ مزدوری کی مانگ کر رہا ہے جو اس کو مل نہیں رہی اس کے قرآن میں نوکری نہیں کر رہا ہے اسے کہتے ہیں اچھیک بے روجگاری بعد میں آتی ہے ان اچھیک بے روجگاری اسے ہم کھولی بے روجگاری بھی کہتے ہیں ایسا ویکتی جو باجار میں پچھلیت مزدوری در پر کام کرنے کو تیار ہے لیکن پھر بھی اسے کام نہیں مل رہا ہے یہ ہوتی ہے ان اچھیک ان اچھیک کا مطلب کہ اس کی اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے بے روجگار رہنے کی تو وہ بھی ان اچھیک اس پرکار آپ نے دیکھا کہ بھارت میں کتنے پرکار کی بے روجگاری پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے بے روجگار بھی ہوتے ہیں جن کو مزدوری بھی ٹھیک مل سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے بکھاری ہیں سادھوں ہیں اور کچھ امیل لوگ ہیں تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ بھارت میں انیمپلومیمنٹ کی کیاستیتی ہے آپ کو اس طرح کے ٹاپک اور پڑھنے ہیں تو آپ مجھے پتائیے میں آپ کو وہی ٹاپک پڑھا دوں گی جو بھی آپ پڑھنا چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیچے اور چینل کو سبسکرائب کر لیچے فرنس اوڑوں کو بھی پتائیں یہ گیان جو ہے آپ کو بلکلی فری میں مل رہا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیچے اور شیئر بھی کیجئے اس طرح کی جانکاری کو تینکیو فورو جن